اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو جو پڑھانا چاہتا ہوں وہ ہے پریزنٹ پورفیک اور پاس سمپل پریزنٹ پورفیک اور پاس سمپل ٹینس جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈیفرنس بتانے جا رہا ہوں کہ ان دونوں ٹینسز میں ڈیفرنس کیا ہے اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پریزنٹ پورفیک اور پاس سمپل کیا ہے ٹھیک ہے پریزنٹ پورفیک جو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں کہ سبجک پلس ہیلپنگ ورگ میں جو ہے ہیس این ہیف آتا ہے پلس ورگ کی تر فرم استعمال ہوتی ہے دین ادھر ورگ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پاس سمپل کیا ہے کہ سبجک پلس ورگ کی سیکنڈ فرم استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد ادھر ورڈ جو ہے عام استعمال کرتے ہیں آبجک ادھر ورڈ ایٹس ایٹرا ٹھیک ہے تو پریزنٹ پورفیک اور پاس سمپل اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا یہ جو بھی ہے پریزنٹ پورفیک میں ہم استعمال کرتے ہیں اور پاس سمپل میں آئی ایٹ میل ہی ٹھیک ٹھیک ہے اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پریزنٹ پورفیک اور پاس سمپل کے کیا کیا سنٹینسز ہیں ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے آج میں بیسک کنسپٹ آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور ہم جو استعمال کرتے ہیں اکثر کئی نہ کئی ہم غلطی کرتے ہیں کہ پریزنٹ پورفیک اور پاس سمپل میں بہت سارے سنٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کنسپٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے ان دونوں ٹینسز کو سیکھا ہے ٹھیک ہے اکثر انس کنسپٹ میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں کیا ہے یہاں پہ میں دو سنٹینسز پہلے سے ہی لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے پہلا سنٹینس کیا ہے وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے ٹھیک ہے پہلا سنٹینس کیا ہے وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے اس سنٹینس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بولیے ٹھیک ہے اس سنٹینس کو کنورٹ کیا گیا ہے کہ وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے دوسرا سنٹینس کیا ہے ہمارے پاس وہ پچھلے سال امتحان پاس کر چکے ہیں وہ پچھلے سال امتحان پاس کر چکے ہیں دوسرا سنٹینس کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہاں سنٹینس میں سنٹینس کے انڈ میں چکا ہے آیا ہے اور یہاں پہ سنٹینس کے انڈ میں چکے ہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سنٹینس کو سوچتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہی سنٹینس ہے اور ہم ان سنٹینس کو اس طرح چینج کرتے ہیں یہ دونوں جو سنٹینس ہیں یہ بھی رونگ ہے اور یہ بھی رونگ ہے رونگ کیوں ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں سنٹینس کیوں رونگ ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے اس سنٹینس میں ہم کیا کریں گے ہیس کم کو بٹھائیں گے یہاں پہ کیا کریں گے اور نیچے جو سنٹینس ہے ہم کیا کریں گے ختم کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا وہ پچھلے سال امتحان پاس کر چکے ہیں وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے یہ سنٹینس اس طرح ہیں اب دونوں سنٹینس کیا ہو گئے ہیں کریکٹ ہو گئے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اب مسئلہ کیا ہے ہم نے ہمیشہ اس طرح سیکھا ہے کہ سنٹینس کے آخر میں اگر چکا ہے چکی ہے چکے ہیں آج ہے تو کیا ہوگا پریزن پورفک ٹینس ہوگا کس طرح میں بتا جیتا ہوں کہ اگر سنٹینس کے انڈ میں کیا آجائے چکا ہے چکی ہے یا چکے ہیں آجائے تو کیا ہے پریزن پورفک ٹینس ہے سنٹینس کے آخر میں چکا ہے یا چکی ہے ٹھیک ہے اور یا چکے ہیں آجائے تو وہ ہم اس چیز سے پہچانتے ہیں کہ یہ ہوگا پریزن پورفک ٹینس اور جو بھی سنٹینس ہوگا ہم اس کو پریزن پورفک ٹینس میں چینج کریں گے حالانکہ ہرگز اس طرح نہیں ہے یہ جو کنسپٹ ہے یہ آج کے دور میں فلاگ ہے اس کنسپٹ کے ذریعے ہم کسی بھی سنٹینس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلے دو سنٹینس میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں جو کنسپٹ استعمال ہو چکا تھا آخر میں سنٹینس کے انڈ میں چکا ہے آیا تھا اور چکے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس طرح سیکھا کہ سنٹینس کے انڈ میں چکا ہے چکی ہے اور چکے ہیں اگر یہ آیا ہے تو یہ پریزن پورفک ٹینس ہے ہرگز اس طرح نہیں ہے وجہ کیا ہے کنسپٹ کیا ہے لوجک کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور پاس سنپل ٹینس کو ہم نے کس طرح سیکھا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ہمیں اس طرح سکھایا گیا ہے کہ اگر سنٹینس کے آخر میں ٹھیک ہے کیا جائے فر ایکزامپل یہاں پہ ایک سنٹینس ہے کہ میں نے کانا کھایا تھا میں نے کانا کھایا تھا اگر کھایا تھا کھائی تھی کھائے کے اس طرح کچھ آ گیا تو یہ کیا ہوگا پاسٹ سنپل ٹینس ہوگا یا سنپل پاسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہرگیز اس طرح نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کانسپٹ کیا ہے بیسک لوجک اس میں کیا ہے بیسک کانسپٹ کیا ہے آج میں وہ آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں ٹھیک ہے کیا ہے دونوں ٹینسز میں اگر ہم ڈیفرنس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پریزنٹ پرفیک ٹینس ہم سے کیا مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ٹائم لیپسس ورڈز ہے ٹائم لیپسس ورڈز آر ناٹ یوزڈ ٹھیک ہے جو ٹائم لیپسس ورڈز ہے وہ پریزنٹ پرفیک ٹینس میں استعمال نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور پاسٹ سنپل میں کیا ہوگا کہ ٹائم لیپسس ورڈز ٹائم لیپسس ورڈز آر یوزڈ ٹھیک ہے جو ٹائم لیپسس ورڈز ہے وہ پاس سنپل ٹینس میں استعمال ہوں گے اور پریزنٹ پرفیک ٹینس میں استعمال نہیں ہوں گے ٹھیک ہے فور اگزامپل کیس ہے ٹائم لیپسس ورڈز کون کون سے ہیں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو جس طرح کے فور اگزامپل اگو بیفور اگو بیفور جسٹرڈے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹائم لیپسس ورڈز ہے اگو بیفور لیپسس ورڈز ہے جسٹرڈے ایٹسٹرہ اس طرح ان ورڈز کو ہم کیا کہتے ہیں ٹائم لیپسس ورڈز اس طرح ورڈز اگر کسی سنٹینس میں ہے تو وہ سنٹینس کیا ہوگا پاسٹ سیمپل ٹینس کا ہوگا نہ کہ پریزنٹ پرفیک ٹینس کا یاد رہیں کہ پریزنٹ پرفیک ٹینس میں اگو یا بیفور یا لیپسس ورڈز ہے وہ پریزنٹ پرفیک ٹینس میں استعمال نہیں ہوں گے اگر کوئی اس طرح سنٹینس ہے وہ پاسٹ سیمپل ٹینس کا ہوگا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فر اگزامپل وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے ٹیک ہے اگر اینڈ میں چکا ہے اس پہ ہم کو نہیں جانا چاہیے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ اس کنسپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ سنٹینس کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یہ آ جائے تو پریزنٹ پرفیک ٹینس ہے نہیں ہرگز اس طرح نہیں ہے اس کنسپ کو آگے نہیں لے کے جانا ہے جو سپیشل کنسپ ہے بیسک کنسپ ہے جو جڑھ ہے وہ سکانا چاہیے اور وہ سیکھنا چاہیے تاکہ دونوں ٹینسز میں ڈیفرنس آپ کو معلوم ہو سکے ہر ایک ٹینس آپ کو صحیح پتا چلے کہ کونسا ٹینس کہاں پر ہم استعمال کریں گے کونسے ٹائم پر صحیح ٹائم پر ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو دونوں ٹینسز میں ڈیفرنس کیا ہے یہ ڈیفرنس ہے کہ پاس سمپل میں ٹائم لیپسز جو ہے اس کا استعمال ہوگا اور پریزنٹ پرفیکٹ میں ٹائم لیپسز کا استعمال نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دو سنٹینسز میں بتایا کہ وہ دو منٹ وہ یہاں دو منٹ پہلے آ چکا ہے ہم ہرگز اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح سنٹینس ہے پاس سمپل ہے کیا ہے کیوں کیونکہ اس میں ٹائم لیپسز کا استعمال ہو چکا ہے ٹیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ وہ لوگ جو اس کنسپ کو استعمال کرتے ہیں کہ سنٹینس کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں ٹیک ہے یہ یا تاہتی ہے تے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یا رہا ہے رہی ہے رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس ہے ٹیک ہے یا چکاتا چکی تھی چکے تھے تاکہ ہر ایک بند کو پتا چلے کہ اس کا بیسک کنسپٹ کیا ہے اور صحیح کنسپٹ کے ذریعے ہم ٹینس کو سیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سانی اکیڈمی کے نام پہ جو یوٹیوب میں چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دپا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے اور ایک بات اور دوستوں اگر آپ کو جانا ہے کہ بیفور اینڈ اگو میں فرق کیا ہے بیفور اینڈ اگو ان دونوں ورڈز میں فرق کیا ہے تو ایک ویڈیو پہلے سے بن چکی ہے اور میں ڈسکرائبشن میں لنک دے دوں گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ what's the difference between بیفور اینڈ اگو ان دونوں میں کیا difference ہے لنک میں ڈسکرائبشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ